اے عالمِ نجوم و جواہر کے کردگار مجھ کو بھی گرہِ شام و سہر کھولنا سکھا دل مبتلا ہے کب سے عذابِ سکوت میں تو ربِ نت کو لب ہے مجھے بولنا سکھا میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن خمیرِ کن سے اگاتا ہے جو زمین و زمن وہی تو ہے جو ہواوں کو دے کے اذنِ خرام سمندروں کی جبیں پر اُبھارتا ہے شکن جھکا میں سامنے اس کے تو سرخ رو بھی ہوا نہ ہاتھ شل ہوئے میرے نہ ہے زباں میں تھکن آپ سب کو آج کی اس خوبصورت محفلِ مشاعرہ میں خوش آمدیر جیسا کہ آپ سب آگاہ ہیں کہ آج کی یہ خوبصورت اور پروکار محفلِ مشاعرہ لائلپور سٹوڈیو کے زیر انتظام منعقد پذیر ہے ہماری خوشبختی اور خوشکسمتی ہے کہ آج کی اس بزم کی اس محفلِ مشاعرہ کی صدارت جدید اردو نظم کا محتبر ترین حوالہ اور اگر ہم کہیں کہ اردو نظم کے دیوتا جنابِ ڈاکٹر وحید احمد صاحب کر رہے ہیں تو اس میں کوئی دورائے نہیں ہے جبکہ ہمارے آج کے مہمانِ خصوصی جنابِ ندیم احسن صاحب ہیں جو اکارہ سے تشریف لائے ہیں ہم دونوں معزز مہمانانِ گرامی کے شکر گزار ہیں گرد و نوا سے دور دراز سے تشریف لانے والے تمام معزز مہمانانِ گرامی کے ہم بہت مشکور اور ممنون ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں مان بکشا اور آج کی اس بزم کا حصہ بنے جیسا کہ آپ سب آگاہ ہیں کہ لائلپورٹ سٹوڈیو مرزا عثمان اسلم کی تنہا سرپرستی میں اور وہ خود ہی اس بزم کا اس لائلپورٹ سٹوڈیو کا مالک بھی ہے اس کا سرپرست بھی ہے اور اس کے لئے کام بھی کرتا ہے خود ہی وہ کیمرامین ہے خود ہی پروڈیوسر ہے خود ہی ڈریکٹر ہے خود ہی ایڈیٹر ہے خود ہی ویڈیو گرافر ہے تو اس طرح کے مرد جری کے لئے بھرپورٹالیاں ہونی چاہیے جو مادیت پرست محنت سے جو مقام پیدا کیا ہے اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آج ریختہ اور اس جیسے بہت سے انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پر ان کی بنائی ہوئی ویڈیوز جو ہیں وہ لگائی جا رہی ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ مزید طوالت اختیار کرے گا اور مرزا صاحب مزید محنت سے کام کرے گا اپنا ہر کام کر لیا ہم نے اپنا ہر کام کر لیا ہم نے جتنا ڈرنا تھا ڈر لیا ہم نے روٹی ہم نے کھلا دی بچوں کو روٹی ہم نے کھلا دی بچوں کو پیٹ پانی سے بھر لیا ہم نے اتنا کٹھنتا رستہ تیرے شہر خار کا چلنا محال تھا سو سبی سر کے بل گئے اور گندم کی مثل مجھ کو ملا دوستوں کا رزق گندم کی مثل مجھ کو ملا دوستوں کا رزق تھوڑا سا چھانا سارے منافق نکل گئے گندم کی مثل مجھ کو ملا دوستوں کا رزق تھوڑا سا چھانا سارے منافق نکل گئے یوں تو ہر سمت ہیں امداد کے بازار کھلے یوں تو ہر سمت ہیں امداد کے بازار کھلے تیرے آگے ہی مگر دست گنہ گار کھلے آپ نے جرم کیا آپ کا سر کٹیں گے آپ نے عشق کیا آپ کی دستار کھلے دو پرندے تھے آسمانوں میں رات بھر دیکھتی رہی کھڑکی دو پرندے تھے آسمانوں میں رات بھر دیکھتی رہی کھڑکی اور اس قدر حبس تھا میرے اندر سانس کے زور سے کھلی کھڑکی کسی کمی نے حوث آشنا کیا ایسا پھر اس کے بعد زیادہ بھی کم دکھائی دیا کسی کمی نے حوث آشنا کیا ایسا پھر اس کے بعد زیادہ بھی کم دکھائی دیا اور یہ شیر جنابی صلی اللہ زہیر مرہوم کے نام کہ زمین چھوڑ گیا آج ایک ستارہ صفت زمین چھوڑ گیا آج ایک ستارہ صفت فلق پہ ایک ستارہ بھی کم دکھائی دیا ہر شخص اپنے قد کے برابر لگے مجھے یہ بات سوچ سوچ کے ہی ڈر لگے مجھے جس دن تمہارے خط کا بہت انتظار تھا جس دن تمہارے خط کا بہت انتظار تھا اس دن تمام پنچی کبوتر لگے مجھے اور تیری تلاش میں نکلا ہوں ایک مدت سے تیری تلاش میں نکلا ہوں ایک مدت سے میرے وجود میں میرا کہیں قیام نہیں ہے اور وہیں پڑے ہیں سبھی واقعات و مندرجات وہیں پڑے ہیں سبھی واقعات و مندرجات کہانی ختم ہوئی ہے مگر تمام نہیں جو ساگ لینے گئے تھے ملول آگئے ہیں جو ساگ لینے گئے تھے ملول آگئے ہیں ہمارے ایک کھیت کی سرسوں پر پھول آگئے ہیں جو ساگ لینے گئے تھے ملول آگئے ہیں ہمارے ایک کھیت کی سرسوں پر پھول آگئے ہیں وہاں پہ لوگ مرے اور کوئی نہیں آیا وہاں پہ لوگ مرے اور کوئی نہیں آیا یہاں پہ شور ہوا اور رسول آگئے ہیں اسی کے کنارے پہ دو چار دنیا سے تنگ لوگ رونے میں کب سے لگے ہیں یہ دریہ جو خوشکی کا مارا ہے کب سے یہ چل ہی پڑے گا کبھی تو یہ پودے جو کب سے کسی نے لگائے ہوئے ہیں یہ آگے بڑھیں گے کبھی تو یہ دنیا محبت کے ماروں کے آگے جھکے گی بابا با 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 اور خط بھی وہ جو کسی مسلحت کی وجہ سے محاظوں پہ پہنچے نہیں تھے اور خط بھی وہ جو کسی مسلحت کی وجہ سے محاظوں پہ پہنچے نہیں تھے کسی کی جوانی کسی کے بڑھاپے نے جیتی ہوئی ہے کسی کا بڑھاپا کسی کی جوانی سے ہارا ہوا جذبات میں بہیں گے نہ تجھ کو بہائیں گے دریا کے درمیان سے دیوار اٹھائیں گے جذبات میں بہیں گے نہ تجھ کو بہائیں گے دریا کے درمیان سے دیوار اٹھائیں گے سمجھاؤ بیریوں کو کہ اب حوصلہ کریں سمجھاؤ بیریوں کو کہ اب حوصلہ کریں پھالداریاں دکھائیں ہیں پتھر تو آئیں گے دو گھڑی کا ساتھ اب کس کو خدارہ چاہیے چاہیے جو شخص وہ سارے کا سارا چاہیے دو گھڑی کا ساتھ اب کس کو خدارہ چاہیے چاہیے جو شخص وہ سارے کا سارا چاہیے مختلف فتنے نہیں اس لفظ کے معنی ہمیں تجھ کو دنیا کا مجھے تیرا سہارہ چاہیے باز لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا غلط باز لوگوں کو تمہارا ایک اشارہ چاہیے اور سوچ یہ کتنی بڑی تصویر ہے سوچ یہ کتنی بڑی تصویر ہے ایک لمحے میں صدی تصویر ہے ایک ندی ایک نظم ایک لڑکی خدا ایک ندی ایک نظم ایک لڑکی خدا یہ زمین کی آخری تصویر ہے شب کے پچھلے پہر دروازہ بجا ہے دیکھنا آنے والا آدمی ہے یا خدا ہے دیکھنا شب کے پچھلے پہر دروازہ بجا ہے دیکھنا آنے والا آدمی ہے یا خدا ہے دیکھنا میں نے تو دھرتی سے دھرتی پر قدم رکھا تھا دوست میں نے تو دھرتی سے دھرتی پر قدم رکھا تھا دوست پاؤں کے نیچے ستارہ آ گیا ہے دیکھنا ہماری ذات میں جس کے حصص نکلتے ہیں وہ ہاتھ اٹھا لے تو ہم خاروخص نکلتے ہیں ہماری ذات میں جس کے حصص نکلتے ہیں وہ ہاتھ اٹھا لے تو ہم خاروخص نکلتے ہیں اور زمینِ ذات کی زرخیزیوں پہ کیا ہو بات ہم ایک عشق دباتے ہیں دس نکلتے ہیں اور میں اپنے اہدِ ذیہاں کا اگر حساب کروں میں اپنے اہدِ ذیہاں کا اگر حساب کروں تیری طرف میرے بارہ برس بھی کلتے ہیں سرد موسم کے کھلے دن میں بلے وارڈ کے ساتھ سرد موسم کے کھلے دن میں بلے وارڈ کے ساتھ سرخ فٹ پات کی آئی نہ ہوئی ٹائلوں پر دیکھتا کیا ہوں کہ ایک بات چلی جاتی ہے بہت شکریہ سرد موسم کے کھلے دن میں بلے وارڈ کے ساتھ سرخ فٹ پات کی آئی نہ ہوئی ٹائلوں پر دیکھتا کیا ہوں کہ ایک بات چلی جاتی ہے میں نے جلدی سے اسے آ لیا اور ہم قدمی کرنے لگا موقع پاتے ہی کہا میری ایک بات سنوں گی اے بات اس نے ہنس ہنس کے کہا سنتی ہوں تم میرے ساتھ چلو گی اے بات اس نے رک رک کے کہا چلتی ہوں اس نے رک رک کے کہا چلتی ہوں میں اسے اپنی حویلی کے جھجکتے ہوئے دالان میں لایا تو مجھے کہنے لگی کیا یہی کونہ میرا کونہ ہے تیرے ہاتھوں سے جہاں کایا کلپ ہونا ہے اور مائیکل اینجلو کے کچھ ہزار میرے پاس تھے ایک مدد سے جو کبھی سنگ تراشی کا ہنر اوج سرائیہ پر رکھا کرتے تھے جو کبھی سنگ تراشی کا ہنر اوج سرائیہ پر رکھا کرتے تھے انہیں اوزاروں کو ہمراز کیا قرمزی جام بھرا کام کا آغاز کیا شکریہ 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 شکریہ